عمران خان صاحب نے آج اپنے لوگوں کو یہ کہا کہ نئے الیکشن کی چاری کریں یہ بات آج عمر یوب صاحب نے ان سے ملاقات کے بعد جب باہر آئے اس وقت یہ کہ کس وجہ سے عمران خان صاحب کو یہ امید ہے کہ نئے الیکشنز ہونے والے ہیں یا اسی سال دوسرا الیکشن ہوگا جو خبریں دوسری سائٹ سے آ رہے ہیں وہ تو بار بار ساروں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ he is not even coming out تو جیل سے باہر نہیں آ رہے تو یہ امید کس وجہ سے آئی ہے کن چیزوں کی وجہ سے ہی آئی ہے دوسری طرف سے دوسری طرف الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں میں انتالیس کو نوٹیفائی کر دیا جاری کر دیا الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن اکتالیس کے بارے میں سپریم کورڈ پاکستان سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی کا کوئی پارٹی سٹرکچر ان کے سامنے نہیں ہے تو اس کی عدم موجودگی میں آزاد ارکان کی پارٹی وابستگی کون کنفرم کرے گا یہ بھی ایک قائنی اور قانونی سوال ہے جس کا جو جس کے لے کر یہ سپریم کورڈ پاکستان گئے ہیں عمران خان صاحب کی بارہ مئی کے حوالے سے جو ریمانڈ دیا گیا تھا بارہ مقدمات میں اس کو کل ادم کرا دے دیا لاہور ہائی کو اپنا میجر ڈیویلپمنٹ کیونکہ بارہ مئی پر یہ وہ معاملہ ہے جو بڑا سینسٹیو بھی ہے یہ معاملہ ایسا ہے جو سیاسی طور پر ہر تھوڑے رسے بعد اٹھتا بھی ہے اور یہ وہ چیز ہے جس پر سب سے زیادہ شاہد خان صاحب نے بھی بیان بازی کی کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے اندر ان کو پسانے کی کوشش کی جائے گی سو یہ معاملہ کدھ جائے گا مصطفیٰ نوازکوکر صاحب موجود ہیں سلمان صاحب موجود ہے بہت شکریہ دانیال چودری صاحب آپ سے تھوڑی دیر بعد ہمیں جوئن کر لیں گے ہم کو آ جانا چاہیی تھا ابھی تک شاید کی فس گئے ہوں گے سلمان صاحب تو پھر میں آپ کا موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا آئینی اور قانونی معاملات پہلے دونوں بھائی میرے وکیل ہیں تیسرا بھی وکیلی ہے خیر جو آئے گا یہ تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن کمیشن کے بعد گراؤنڈز ٹھیک ہیں کہ پارٹی کا سٹرکچر کوئی نہیں تو وابستگی کنفرم کس سے کروانی ہے انہیں تالیس ممبران کی نہیں دیکھیں اس سے تو سراسر الیکشن کمیشن کی ایک طرح سے اگر میں الفاظ ٹھئی صحیح لفظ استعمال کروں بدنیتی سامنے آتی ہے اس وقت آج جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں گوھر خاند صاحب پی ٹی آئے کے جیئرمن ہیں عمر عیوب صاحب سیکٹری جنرل ہیں روز ان کی خطو کتابت ہوتی ہے الیکشن کمیشن ان کو مخاطب کرتا ہے بطور چیئرمن پی ٹی آئے مخاطب کرتا ہے باقی عہدداران کو اگر ان کی نیت یہ ہے کہ انہوں نے کل کو جو آخری انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کو بھی سیٹسائیڈ کرنا ہے کل ادم قرار دینا ہے تو ان کو تھوڑا سا پردہ رکھنا چاہیے تھا آج ہی اپنی نیت کا اظہار نہ کر دیتے آج کے دن جب یہ کانفرمیشن فائل ہو چکی ہے یہ کانفرمیشن پی ٹی آئے کے چیئرمن اور سیکٹری جنرل کے دستقات کے ساتھ فائل ہوئی ہے لہٰذا پی ٹی آئے کی طرف سے کانفرمیشن ہو گئی اور جو سپریم کورٹ کے حکم کی اطاعت تھی وہ ہو گئی